اس پاک کا نعرہ مارتے رہو ایک سکس اس کا نام ہے سامنہور علابادی رحمت اللہ تعالی یہ ان کو وزو کا پانی دیتے میرے بوسے آجاؤں دستگیر آجاؤں میبو بے سبحانی کتب ربانی سید سیخ عبدالقادی جلانی بکتہ دی حسنی حسیدی وزو کر رہے ہیں اور بعد چلی سرکار گوش آجام آپ ہمارے پیڑوں مرشد ہیں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ پیر کا چہرہ دیکھنا عبادت آلیوں کا چہرہ دیکھنا عبادت کعبہ صرف کو دیکھنا عبادت اور ماں باگ کا چہرہ دیکھنا عبادت تو گوش پاک کا چہرہ دیکھتے اور گوش پاک کی خجمت کرتے عام مسلمان زو وزو بناتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالی حوج اکوصل کے مالی تمام نبیوں کے امام رسولوں کے امام رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ وزو بناتا ہے اور بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کلمہ پڑھنے پر اللہ جنت میں ایک پہل بیدہ حرما دیتا ہے ہاتھ دوئے ہاتھ کے گناہ ماب چہرہ دویا چہرے کے گناہ ماب مساکیا سر کے گناہ ماب اور یہ سنیئے کلی کی سب گناہ ماب سر سے لے کر پیٹن جو گناہ ہو چکا ہم سے جو بندائے وضو کر لیتا ہے لہا اسے باپ اور ساپ کر دیتا ہے کس طرح ایسا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے بیدہ ہوا ہو تمام گناہ سے پا جنت میں بھی بنتا ہے تو وضو بھلایا کرو کلمہ پڑھا کرو کترے کترے پڑھنے کیا لیکن پھر آقا حرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا عمد نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھو دل کو قرار ملے گا سکون ملے گا گناہ ماب اور جنت ملے گی جنت ملے گی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا لیکن بات یہ کہ گوست پاک کی بات کر رہا تھا کہ میرے گوست پاک وضو بنا رہے ہیں سام منور الہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ لے وضو کرتے کرتے ایک بات کرتے سرکار گوست پاک قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے گوست پاک کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو تا خاجہ خجر علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں اور مصاقل ملہ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں اور خاجہ خجر علیہ السلام کو آبِ حیات پیا اللہ نے پیا آبِ حیات تو ان کی عمرہ دویل عمرہ میں برکت تو آبِ حیات ہے کیا کیا سوال کیا سام منور علیہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ کہ آبِ حیات ہے کیا وہ خاجہ خجر علیہ السلام جو مصاقل ملہ علیہ السلام کی صحبت میں رہے وہ ان کی صحبت میں رہے عشاء اللہ علیہ السلام کی صحبت میں رہے عشاء اللہ علیہ السلام کی ملاقات کی وہ خاجہ خجر علیہ السلام رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے رسول پاک کی بارگاہ میں سو بچ لی وہ خاجہ خجر علیہ السلام تو گھوست پاک کہتے ہیں آبِ حیات یہ ہے جو پی لے اس کی برکتویل ہو جائے کیا ہے؟ پی لے اس کی برکتویل ہو جائے گھوستہ منور رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ گھوست پاک یہ کیا ہوتا ہے؟ تو گھوست پاک کہتے ہیں آبِ حیات پینا ہے کہاں سرکار پینا ہے میرے گھوست پاک وضو کر رہے تھے اور وضو کے پانی کے قطرے کیا ہے؟ گھوست پاک کے ہاتھ سے ٹبک رہے تھے کہ ایسا منور اسے پی لے ایک قطرہ پیا گھوست پاک کہتے ہیں اللہ نے تیری سو سال کی عمر برکت عطا ہے مجھن کے سبحانے لاب حتیٰ کہ مسلمان جب وضو کرتا ہے پانی کے قطرے نہ پاک یہ گھوست پاک جب وضو بناتے ہیں ایک قطرہ اگر ان کا مرید پی لے ایک قطرہ گھوست پاک کہتے ہیں میں نے تیری سو سال کی عمرہ برکت عطا حرما دی یہ پاور اللہ نے گوست پاک کو دیا ہے گوست پاک کو بجنلہ کہہ کر مردے کو جنہا کر دے آج کیا کہا کہ اللہ کے قرم سے سو سال کی عمرہ تیری برکت ہو گئی کہ دیکھ اور پینا ہے کون نہیں چاہتا عمرہ برکت اور روزی عمرہ برکت ہر انسان چاہتا ہے میرے گوست پاک کی بارگاہ میں کہ سرکار میں اور آبِ حیات پینا چاہتا ہوں میرے گوست پاک نے کہا اور پی لے وہی قطرہ پانی کا پیا اور پینے کے بعد اللہ نے تیری دو سو سال کی عمرہ برکت عطا حرما دی ہر کا اور پینا ہے اور پینا ہے کہاں سرکار میرے اور پینا ہے اور پینا ہے یہ قطرہ اور پیلا دیا گوست پاک نے کہا اللہ نے تیری سوال کی عمرہ برکت عطا حرما دی ہر کا اور حویات پینا ہے کہاں پی کے پلا دیے سرکار میرے گوست پاک نے چوتھا کترہ وضو کے پانی کے پلایا کہ اللہ تیرے کال سرو کہ ان بھرگت عطا حرماتی پھر کہاں اور پینایا بھائی ہاتھ کہاں سرکار ہاں اور پینا ہے میرے گوست پاک نے کہا لے اور کترہ پی لے پی لیا پی لیا اب سام نور رحمت اللہ تعالیٰ کہ عمرہ ان کا مجار یہ بھی سنیے دو روایت ہے کہ گوست پاک نے دعا کر دی کہ چک تلک تم چاہو گے جنڈا رہو گے کہاں وہ سبحانہ اللہ کہ پاور اللہ نے گوست پاک کو دیا ہے کیا گوست پاک جب کرو اور پدل دے دیں کرامل سائد ہو جائے کرتے دیں گوست پاک کیوں بولے وہ اللہ کر دیا کرتا تھا بے اولادو گوست پاک اللہ اسے اولادے اللہ اسے اولادے اللہ اسے اولاد عطا حرماتا گوست پاک نکال ڈال دے بڑی کو اللہ شفاہ عطا حرماتے اللہ نے وہ پاور گوست پاک کو دیا ہے گوست پاک کہتے میری ایک توجہ اگر سمندر پر ڈال دو تو سمندر کا پانی ہے نا کسک ہو جائے سبح جائے ہیں پہاڑ پا اگر ایک نگاہ میری ڈال دو گوست پاک کہتے تو اس پاور ریجہ ریجہ ہو جائے اللہ نے وہ پاور دیا آپ پہ کبتہ گوست پاک کہا ہے میرے وہ گوست پاک نے کیا کہا ایسا مناور اللہ تیری عمرہ برکت عطا حرمائے آج بھی سامنور رحمت اللہ تعالیٰ کا مدان حیل آباد میں تاریخ بھٹتی ہے کہ پانسو برس اور ایک برس سات سو برس دنیا میں رہے کبھو سبحان اللہ یہ کرامت گوست پاک کی نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی